پاکستان ایتا سبزی اتنی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہوگیا اتنی تو سبز مرچیں سستی نہیں جتنا کفر سستا ہوگیا کافر 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 اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا یہ عاشقانِ رسول ہیں یا ظالمانِ رسول ہیں کچھ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کافر جو بھی کہہ رہا ہے دیوبندی بریلیوں کو کہہ رہے ہیں بریلیوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں غیر مقلد مقلدین کو کہہ رہے ہیں مقلدین غیر مقلدوں کو کہہ رہے ہیں شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں وہ مجھے بتاؤ جنت کس کے لیے ہے پھر اللہ ویلی جنت دا چار پاؤنے نفرت کی آگ ہے کبھی سیاست کے نام پر ہے کبھی مذہب کے نام پر ہے کبھی قوم کے نام پر ہے کبھی صوبے کے نام پر ہے کبھی زبان پیپ کے نام پر ہے کبھی کسی بنیاد پر ہے میرے بیٹے انیس اس دل کو نفرتوں سے دھو دو صاف کر دو پاک کر دو یہ میری عظیم الشان سنت ہے اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا اب مجھے بتاؤ یہ ہے عاشق رسول کا میں یار اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغت سے بڑا ہوا ہے میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے مجھے غم لگتا ہے غصہ نہیں غم لگتا ہے اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بڑھ گئی یہ آگ اصحاب ممبر نے یہ آگ لگائی میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگ دل ہیں جو بیٹھتے ممبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اسے آگ دکھاتے ہیں پھر یہ نوجوان دست و گریبان ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں میں کیسے سمجھاؤں کان سے الفاظ لاؤں میرا سینہ پھٹ گیا ہے میں پندرہ سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں کبھی کسی سے معافضہ نہیں لیا یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے بتاتا ہوں تیسی دفعہ بھائی اکیل ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں میں اس لئے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے لیکن مجھے ٹکٹ کا بھی نہیں دیا میں اپنے ٹکٹ پیارتا ہوں کہ میں نے اس کا معافضہ اللہ سے لینا ہے اس سے تھوڑے لینا ہے کہ جاتے ہوئے لفافہ میری جیم میں ڈال دے میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ ممبر سے بڑھتی ہے سب کی بات نہیں کرتا ہوں پانچہ انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بڑھکائی ہوئی ہے ایک آگ لگائی ہوئی ہے اچھا ایک واقعہ یاد آئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بڑھکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا پھونکے انہوں مرادہ تیری پھونک نال کی بڑھنا ہے لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو یہاں نہیں پائے جاتے گرگٹ وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے یہاں نہیں ہے مرے وہ چھپ کے لیے اس کی قسم ہے گرگٹ نہیں ہے اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے دو چنجاندے پانی نال کجھ نہیں بڑھنا اس نے چونچ میں پانی بڑھ گئی ایسے اوپر ڈالا اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا دی سارا حرم کبوتروں سے بڑھا پڑھا میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بڑھا پڑھا ہے اللہ کتنا قدر اللہ کو پتا ہے اے ہی قطرے پانی نال کے بڑھنا ہے کبوتر جی چونچ دے پانی نال کے بڑھنا ہے گٹ گٹ کی پھونک سے کوئی آگ بڑھ گئی ایک برائی کا ساتھی بنا حکم آگیا جہاں ملک مار دیا جائے کبوتر ایک اچھائی کا علم بردار بنا حرم بھر دیا کبوتروں سے دونوں حرم بھر دیئے کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی کبوتر بعدوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا لیکن میں اللہ کے نبی کی باغگاہ میں کیسے کوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا مجھے پتا ہے میرے چند کتروں سے کچھ نہیں ہوگا ادھر پٹرول سے آگ جل رہی میرے کو پانی دیا دو بوندہ اندنال کی بڑھنا ہے لیکن میں کہتا رہوں گا میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلالے میں کہتا رہوں گا امت بنو نفرتوں کی آگ کو بجھا دو بڑی دنیا پھری ہے جتنا سپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ آٹھ سو سال کی حکومت ختم ہو گئی دکھ اس بات میں مسجد قرطبہ میں کھڑا رو رہا تھا میں اس بات پر نہیں رویا کہ مسجد گرجہ بن گئے گرجہ بن چکی ہے تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی لیکن وہ نماز پڑھنی کی جازت نہیں باکہ ساری مسجد گرجہ بن چکی ہے بڑے بڑے پتھ ہیں بڑی بڑی تصویریں بلکہ سنٹر میں گرجہ ہے نہیں اس بات نہیں رویا رویا اس بات پر محراب کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے وہاں قرطبی نظر آ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے ابن عربی کے فلسفے نظر آ رہے تھے اللہ کی معرفت کی گتھیاں سلجا رہے تھے بقی ابن مخلط کا درس حدیث نظر آ رہا تھا قرطبی کا درس تفسیر نظر آ رہا تھا یحیاء بن یحیاء اندلسی کے درس حدیث کی مجلس نظر آ رہی تھی لیکن وہ میرے خوابوں میں تھا باہر تو بت پڑے ہوئے تھے اور میں جو دکھی ہوا کس بات پہ ہوا کہ جس وجہ سے سپین کی مسجدیں گرجہ بن گئیں آٹھ سو سالہ حکومت زیرو زبر ہو گئی وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہیں اور کوئی نہیں سمجھ رہا کوئی نہیں سمجھ رہا اس لئے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لانت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستاؤ کے کھڑے ہو اس ایک حدیث کو سینے سے لگا لو دل کھلے کر دو سب کے لئے اگر آپ کی نظر میں میں کافر ہوں تو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو میرے نبی والا کام کرو نا سینے سے لگاؤ کھانے کھلاو سمجھاؤ تبلیغ والے انہوں کیا کیا ہے آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے میرے نبی نے کیا کیا عبداللہ بن نبی کا جنازہ پڑھا دیا میرے نبی نے کیا کیا منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا یہ منافق یہ منافق یہ منافق کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو امت بن کے رہنا زیادہ پسند دیدہ ہے اللہ رسول کو یا کسی فرقے کا جنڈہ اٹھا کے کھڑے ہونا اللہ رسول کو زیادہ پسند رہو اپنے اپنے فرقوں میں رہو میں تمام اسلامی فرقوں کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے دستوگرے باہو اور ایک دوسرے پر تم نے کفر کی توپیں چلائی ہوئی ہیں اللہ کے واسطے انہیں محبت کے بول میں تبدیل کر دو ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ ایک دوسرے کو کھولے ماتے سلام کرو ایک دوسرے کے پیشے نمازیں پڑھو ایک دوسرے کو قریب بٹھاؤ اپنے نبی کی تم چھوڑو مولویوں کی بات میری تھوڑا قرآن اٹھا کے پڑھ لو قرآن اٹھا کے پڑھ لو خود پڑھو سارے تم پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہو اپنے نبی کی سیرت پڑھو میری گال کتے مار چھڑو میں انہوں دفع کرو میں کونہ میں مشتقہ کا اپنے ربد قرآن پڑھو اپنے نبی دی حدیث پڑھو اپنے نبی دی زندگی پڑھو تو انہوں پتہ لگ جائے بھی تو آج اپنے نبی کی ایک عظیم و شان سنت پیش کر رہا ہوں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دو نیت کرتے ہیں نا سارے بھائی سب کی نفرت سے صاف کر رہا ہوں سب کی نفرت سے صاف کر رہا ہوں لانے رکا اپنے نبی رو انہوں پڑھو سب کی تیزم